ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بلوچستان کے جنگلات میں لگی آگ کے بارے میں لیکن ویڈیو شروع کرنے اس پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل سیکریٹیو انفو کو لازمی سبکرائب کر دیں ناظرین بلوچستان میں شرانی اور ملحقہ علاقوں کے گھنے جنگلات میں گزشتہ کچھ دنوں سے شدید آگ لگی ہوئی ہے جو بلان پہاڑوں پر تیز ہوا کے باعث کابو سے باہر ہو چکی ہے دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی اپریل سے جولائی کے دوران گھنے جنگلات میں آگ کا بھڑا کٹنا آب معمول بان چکا ہے جنگلات میں آگ عموماً محولیاتی تبدیلیوں کے باعث یا آسمانی بجلی گرنے سے لگتی ہے مگر انسانی سرگرمیوں کی وجہ سے جنگلات میں آگ لگنے کی شرح دیگر امامل سے زیادہ ہے بلوچستان اور خیبر پختونخواہ کی سرحد پر واقعہ کوہ سلمان کے پہاڑوں میں تقریباً چھپیس ہزار اکڑ کے رکبے پر گھنے جنگلات پھیلے ہوئے ہیں جنہیں دنیا میں چلغوزے کے سب سے بڑے جنگلات میں سے ایک کہا جاتا ہے بلوچستان کے ظلہ سو زوب کے علاقے شرحانی کے رہائشیوں نے ڈیڈیو کو بتایا کہ یہ آگ حیبر پختونخواہ کی علاقے تورگر میں آسمانی بجلی گرنے سے بڑھ کی اور پھر تیز ہوا کے باعث پھیلتی ہوئی دیرہ اسماعیل خان سے بلوچستان میں شرحانی میں چلغوزے کے جنگلات تک پہنچی مقامی افراد کے مطابق دو مقامات پر آگ شدید ہے ان میں پہلا مقام تورگر ہے جہاں سے آگ پھیلی اور دوسرا مقام شرحانی میں غن سر کا گھنہ جنگل ہے جہاں پاڑوں کی بلندی پانچ ہزار فٹ تک ہے ادنی بلندی پر آگ بجھانا مقامی افراد کے لیے ممکن نہیں تھا فوری طور پر حکومتی مدد نہ پہنچنے کے باعث آگ کو تقریباً 6 سے 7 کلومیٹر کے علاقے تک پھیل گئی ہے خیال رہے کہ کوہ سلمان کے پہاڑی سسکلوں میں یہ دنیا میں چلغوزوں کا سب سے بڑا قدرتی جنگل ہے اقوام متحدہ کے ادارہ برائے خوراک وزرات کے ایک اندازے کے مطابق شرحانی میں 26000 اکر پر محیط اس جنگل میں سلانہ 6 لاکھ کلو گرام سے زائد چلغوزے کی پیداوار ہوتی ہے شرحانی میں چلغوزوں کے جنگلات کی بحالی کے لیے کام کرنے والے اقوام متحدہ کے ادارہ خوراک وزرات کے یاہیا موسیٰ فیل کے مطابق متاثرہ علاقے میں نہ صرف چلغوزوں، زیتون اور پھلائی کی قیمتی جنگلات واقع ہیں بلکہ جہاں بہت سے نایاب جنگلی جنوار اور پرندے بھی پائے جاتے ہیں جنہیں آگ کی وجہ سے سخت نقصان پہنچا ہے متاثرہ علاقے کے قبائلی رہنما ملک عبدالسطار نے بتایا کہ چلغوزوں کے جنگلات حکومت نہیں بلکہ قبائل کی ملکیت ہیں جہاں سے وہ ہر سال کروڑوں اربوں روپے کا چلغوزہ حاصل کرتے ہیں یہ جنگل جہاں کے لوگوں کے لیے روزکار کا سب سے بڑا ذریعہ ہے چلغوزے کا ایک درخت لاکھوں روپے کیمت رکھتا ہے اب اس سب کچھ ہمارے سامنے جل کر تباہ ہو رہا ہے ان کا کہنا تھا کہ ہم اب درختوں کے جلنے سے نہیں بلکہ اپنے گھروں کے تباہ ہونے سے ڈا رہی ہیں کیونکہ آگ بہت تیزی سے آبادی کی طرف پھیل رہی ہے ان کے بقول متاثرہ علاقے میں پندرہ سے بیس گاؤں ہیں جن میں سیکڑوں لوگ رہائش پذیر ہیں بعض ایسے بھی گھر ہیں جن کے اندر چلغوزے کے درخت واقع ہیں اگر آگ آبادی تک پھیل گئی تو مزید انسانی جانوں کو خطرہ ہو سکتا ہے وزیراعظم پاکستان شہباز شریف کی زرے صدارت زلہ شرانی کے جنگلات میں لگی آگ پر قابو پانے کے لیے اقدامات سے متعلق ویڈیو لنک کے ذریعے آلہ سطح اجلاس ہوا اجلاس میں وزیراعظم بلوچستان سمیت دیگر اگر آلہ قیادت نے شرکت کی اجلاس کو بتایا گیا کہ آگ پر قابو پانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کی جا رہی ہیں پاکستان فوج رنجز ایف سی اور لیویز کی امدادی کارمائیات جاری ہیں تاہم دشوار گلتار پہاڑی علاقہ ہونے کے باعث جنگلات کا سامنا ہے وزیراعظم نے کہا کہ آپ کو بجھانے کے لیے تمام وسائل بروے کار لائے جائیں آج تک کے لیے اتنا ہی مزید معلومات کے لیے ہمارے ساتھ جوڑے رہیے اللہ حافظ